اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیت کی خاطر آسان بنا دیا تو میرا سوال ہے پھر ہمیں تفاصیل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آسان بنا دیا ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ آسان ہیں عمل کرنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے نصیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو بعض کھلی باتیں ہیں جو ظاہری حکامات دی ہیں وہ بڑے آسان زیان دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیتیں جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہیں انسان کے لئے جو انسان کے جو قواہ ہیں جو انسان کی طاقتیں ہیں جو انسان کی دماغی حالت ہے اس کے لئے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے اس لئے یہ کہنا کہ یہ بہت مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتاتی ہے یہ غلط ہے ہاں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی کہ تمہیں مشکل لگتا ہے تو اس کے لئے پھر تفسیر موجود ہے مفسرین نے اس کی آسان تفسیر کر کے سمجھا دیا کہ اس کا یہ یہ مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی سمجھایا دیا کہ جو پاک ساف لوگ ہوتے ہیں انہی کو اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں ہر ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ظالم ہیں وہ ان کو نقصان ہی ہوتا ہے اس سے ان کو سمجھ نہیں آتی مومن جو ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اور ظالموں کو سمجھ نہیں آتی وہ ان کو نقصان ہی ہوگا اس کا پڑھنے کا ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ ہے دوسری طرف کہتا ہے اس کا نقصان ہے فائدہ کس کو ہے جو مومن ہے نقصان کس کو ہے جو کافر ہیں جو نہیں ماننا چاہتے جو سمجھنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے حکامات دیئے ہیں اس میں ایسے جن پر عمل ایک انسان کر سکتا ہے اور جو اس کا مقصد ہے پیدائش ہے اس کو پورا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا مقصد ہے پیدائش جو ہے عبادت کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا عبادت کا وہ ایسی مشکل نہیں کہ آدمی کرنا سکے کہ ہاں پچاس نمازن سے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہنا پھر اسم کو اسان کرتا کرتے کرتے پانچ نمازوں پہ آگیا ٹھیک ہے تو اسانی ہوگی ہے نمارے لئے اور پانچ وقت ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے روز مرہ کے وقت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور پھر اس کا کوئی روپہ ہے تو یہ مطلب ہے انسان کا آسان بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا عمل کرنا مشکل نہیں ہے انسان سمجھتا ہے بہت مشکل ہے ہاں جو مومن ہے اس کے لئے مشکل نہیں ہے جو کافر ہے اس کے لئے بہت مشکل ہے جو مومن ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے جو کافر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اے شخص تو جاں ہے ہماری موسیقی